سلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل کیسے ہیں تو ہم دوست امید کرتن ٹک ٹاک ہوں گے ایووز شو میں بےہودہ لباس پہننے والی مشورٹی ادھاکار ہیں پاکستانی اور یہ پاکستانی ادھاکار ہیں کس لباس میں نظر آئیں اور اس ہم ٹی وی اوارڈ شو میں کیا کچھ ہوتا رہا کیسی حرکتیں ہوتی رہیں آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ہم بتائیں گے اور دکھائیں گے بھی اسے کہ آپ سے بھی جانتے ہیں لندن میں ہونے والا ہم ٹی وی اوارڈ شو میں پاکستانی مختلف ادھاکاروں کو ادھاکار کو انوائٹ کیا گیا اور اس میں ادھاکاریں کچھ ایسے لباس پہننے والی ادھاکاریں جنہیں دیکھ کر لوگ بھی یہ کہنے پر مجبور ہو گئے تھے کہ آگر یہ کس کو پریزنٹ کریں اپنی ملک پاکستان کو یا پھر کسی اور کو پچھے سال بھی ورگر ڈریسز میں نظر آنے والی ادھاکاریں سوشل میڈیا پر وائرل ہو اور لوگوں نے انہیں کافی زیادہ ٹرول بھی کیا آج اس فنکشن میں جنہوں نے بہت بترین اور کافی ورگر ڈریس پہننے اور جس پر لوگوں نے انہیں کافی زیادہ کیا تھا ان میں رمشہ کان، ہانیا آمیر، یمنہ زیدی کے علاوہ بہت دوسری ادھاکاریں بھی شامل ہیں اور آپ کو دکھائیں گے ان کی وجہز ان کے لباس بھی آپ سب بھی جانتے ہیں شابیز انڈریسٹری کی بہت سی ادھاکاریں ایسے لباسوں میں بھی نظر آئیں جس میں پہنے ہوئے انہیں دیکھ کر یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ ادھاکارہ انہیں کس ٹرینٹ کو اپنا لیا ہے سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں پاکستانی مشہور ترین ادھاکارہ ہبا بخاری کی ہبا بخاری جو ہمیشہ یہ ڈیسنٹ دکھائی دیتی ہیں انہوں نے اس ہم اوارڈ شو پر جو ہے اپنی بی بی بم کے ساتھ اس طرح کے ٹائٹ لباس بہنا کہ ان کا پورا فگر پرامینٹ ہو رہا تھا جس پہ لوگوں نے انہیں بہت زیادہ برا برا کہا دوسری طرف رمشہ خان جو ہمیشہ ہی بہت ڈیسنٹ لک میں نظر آتی ہیں لیکن آج انہیں کیا ہو گیا کہ ایسا لباس بھائیں ان کی ساڑھی تو بہت خوبصورت اور پیاری تھی اور لوگوں نے ان کی تعریف بھی کی لیکن وہی پر ان کا پیٹ ننگا اور بلاو لیلیس چیزیں پہن کر انہوں نے کافی زیادہ اپنے آپ کو لوگوں میں باتیں کروائیں اس کے علاوہ دوسری ادھاکارہیں بھی نظر آئیں جو سب سے زیادہ ٹرول کی جانے والی ادھاکارہ جو رہی جو بہت مصوم دکھتی ہیں وہ کوئی اور نہیں بلکہ سہر ہیں سہر کے بارے میں یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ وہ بہت ڈیسنڈ لک اختیار کرتی ہیں اور اپنے لباس کو بھی بڑا سو سمجھ کر پہنتی ہیں لیکن ان کا لباس تو بہت اچھا تھا سمٹا ہوا اور سب کچھ چیز جھکی بھی تھی لیکن ان کی سلیو لیس کی وجہ سے انہوں نے بہت زیادہ باتیں کی گئی یمنا زیادی بھی ہمیشہ بہت ڈیسنڈ لک میں نظر آتی ہیں لیکن ان کا یہ انداز جو تھا لوگوں کو نہیں پسند آیا کہ انہوں نے کالر کیسا پہنے رکھا تھا جس میں بلگاریٹی نظر آ رہی تھی اور ان کے پیٹ کے ننگے ہونے کی بھی شکایتی ہوئی بہانیاں آمیر ہمیشہ اپنے بولڈ ڈریسنگ کی وجہ سے ان ایونٹ پر نظروں میں بنی رہتی ہیں اس بار بھی انہوں نے ایک گوان پہنا جو بہت ہی فٹیڈ تھا سلک فارم کا جس کے سلیوز اور نہ ہی سٹاپ سے جس پر انہیں خود بھی انکمفرٹیو فیل ہو رہا تھا اس ڈریس کو پہنے بھی لیکن وہ کافی زیادہ دیر تک اس ڈریس کو پہنتی گھونتی پرتی نظر آئیں باقی اداکاروں نے بڑے لباز اچھے پہنے لیکن کسی کا گلہ بہت ڈیپ نظر آیا تو کوئی باکلس ڈریس میں نظر آیا خبتنی حضرات آپ کا کیا کہنا ہے اس کے حوالے سے کونٹسیشن میں ضرور بتائیے ہمیں دیجئے کا اجازت اللہ نکیبان ہمیں دیجئے کا چپ کرنے بنید گبھر یہ موسیقی